یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے اپنے گجرات دورے کے تیسرے دن وزیراعظم درندرموتی راجکوٹ کے جمکنڈورنا پہنچے یہاں انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کیا اپنے خطاب کے دوران پی ایم موڈی نے کئی اہم مسائل پر بات کی اور اپوزیشن پارٹی کانگریس پر بھی شدید حملہ کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ اگر حکومت بدونوانوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ایک گروہ ہمارے خلاف چیختا ہے کیا مجھے لوگوں کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ کانگریس لیڈروں سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے کبھی سٹیچو آف یونیٹی کا دورہ کیا دھرتی کے بیٹے سردار پٹیل کی عزت نہ کرنے والوں کے لیے گجرات میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ٹیرر فنڈنگ کیس میں این آئی اے نے منگل کی صبح جمہو کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں این آئی اے نے پونچ راجوری بڑھگام شوپیاں اور باندی پورا میں کئی مقامات پر بھی چھاپے مارے ذرائع کے مطابق این آئی اے راجوری پونچ جمہو سرینگر پلواما بڑھگام شوپیاں اور باندی پورا ازلا میں راجوری کے الہودہ ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے خلاف مشتبہ سرگرمیوں کے سلسلے میں کئی مقامات پر تلاشیلی رہی ہے این آئی اے نے الہودہ ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی فنڈنگ پیٹرن اور سرگرمیوں کے حوالے سے کیس درج کیا تھا چیف جسٹس آف انڈیا ایویو لیلک نے اپنے جان نشین کے طور پر جسٹس ڈی وائی چندرچول کے نام کی سفارش کی ہے یہ سفارش منگل کو سپریم کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ میں کی گئی اس کے ساتھ ہی جسٹس چندرچول نو نومبر کو ہندوستان کے پچاسویں چیف جسٹس کے طور پر چار جس سنبھا لیں گے اور ان کی مدت دو سال ہوگی پروٹوکول کے مطابق موجودہ سی جے آئی کو حکومت کو اپنے جان نشین کی سفارش کرنے کے لیے ایک رسمی خط بھیجنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ خط اگلے سی جے آئی کو دیا جاتا ہے اور وزیر قانون کو بھیجا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق خط کی رسمی حوالگی کے لیے تمام سپریم کورٹ کے ججوں کی آج صبح سوہ دس بجے ایک میٹنگ ہوئی تھی ایران میں سیکورٹی اہلکاروں کے تشدد سے حلاق ہونے والی لڑکی کی والدہ نے خودکشی کر لی ہے عرب نیوز نے میٹرو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سولہ سالہ یوٹیوبر سارینہ اسماعیل زادے کو پچھلے ماہ کراج میں احتجاج کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس سے وہ دم توڑ گئی تھی ریپورٹ کے مطابق گھر والے کئی روز تک سارینہ کو ڈھونٹے رہے اور دسمی روز حکام نے لاش ان کے حفالے کی سارینہ کے یوٹیوب چینل پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں انہوں نے ہجاب نہیں پینا ہوا اور ایک شخص کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں اور ایک ویڈیو میں خواتین کی حقوق پر بات کر رہی ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سہ ملکی سیریز کے چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ہے منگل کو ہونے والے میچ میں پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس اووروں میں سات وکٹوں کی نقصان پر ایک سو تیس رن بنائے تھے نیوزی لینڈ کے اوپنرز نے جارہانہ انداز میں آغاز کیا اور صرف ایک وکٹ کے نقصان پر ہی پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے ٹارگٹ کو پورا کر لیا نیوزی لینڈ کی واحد وکٹ تیرہویں اوور میں گری بیالیس گیندوں پر باسٹ رن بنانے والے فن ایلین اس وقت آؤٹ ہوئے جب وہ شاداب خان کی گیند پر شارٹ مارنے کے لیے بڑھے تو وکٹ کیپر محمد رزوان نے انہیں اسٹمپ آؤٹ کر دیا اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دیوائس اردو چینل کے سب ہی پلیٹ فارموں سے جڑھیں موسیقی